اسلام علیکم دوستو عام آدم پارٹی کے بہت بڑے لیڈر امانت اللہ خان جس کو ہر کوئی ہمارے ملک کے اندر جانتا ہے ان کے اوپر دہلی کے نائف غوانن نے سی بی آئی کی عرضی کے مطابق مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے انہی سی بی آئی ان کے اوپر مقدمہ چلائے گی معاملہ آخر ہوا کیا ہے کہ اتنے بڑے منتری پر اتنے بڑے بدھائک پر جو دہلی کے مسلمانوں کی دھڑکن ہے اور بہت اچھے اچھے یہ کام کرتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے اور مانتا بھی ہے اپنے بھی غیر بھی تسلیم کرتے ہیں اس بات کو آخر معاملہ ہوا کیا میں پوری معاملے کے جانکاری آپ کو دے رہا ہوں لیکن آپ سے یہ گزارش ہے بار بار کہنا پڑتا کہ آپ اگر نئے ہیں تو ضرور چینل سے جڑ جائیں چینل کو ضرور سبسکرائب پر لیجئے سی بی آئی نے یہ عرضی داخل کی تھی دہلی کے نائے غورنر سے یہ کہا تھا کہ ہمیں امانت اللہ خان پر مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی جائے اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ امانت اللہ خان جو ہیں اپنے عہدے کو عہدے کا استعمال ناجائز طریقے پر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز طریقے پر استعمال کرنے کا کہ سرکاری پیسہ جا با جا کھرچ کرتے ہیں اور تحصیدہ اس کو ہڑپتے ہیں اور جو ملازمین انہوں نے لگائے ہیں وہ دھوکہ دھڑی سے لگائے ہیں وہ ان کے حق دان نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے اوپر الزام اس طرح کے لگائے گئے ہیں جو سی بی آئی نے الزام لگا کر عرضی داخل کی تھی دہلی کے نائیو غورنر کو اب نائیو غورنر انہیں اجازت دے دی ہے سی بی آئی کو کہ ان پی اوپر مقدمہ چلا سکتی ہے تو دوستو آپ بتائیے کیا اتنا بڑا لیڈر جو اتنے اچھے کام وہ کر رہا ہے ہماری نظر میں تو یہی معلوم ہو رہا کہ جو کوئی ہمارے ملک میں کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے ہو کوئی اچھے کام کرتا ہے انسانیت کا بھرا کرنے کوشش کرتا ہے کہ لوگ سکون سے رہے چین سے رہیں تو ان کے خلاف اس طرح کی بغاوتیں اس طرح کی باتیں اٹھتی رہتی ہیں لیکن جو بھی ہے ہمیں یہ بات اور خبر بہت دکھ بھری بھی لگی ہے کہ منتری اوپر بھی دہک اوپر اس طرح کے مقدمے چل رہے ہیں اور ملک کے حالات جو لوگ بگاڑ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائے نہیں ہو رہی ہے دوستہ آپ کی جو بھی رہے اس بارے میں اپنے راہ کے اتحاق کومنٹ کر کے ضرور کریں چینل کو پھر سے کہہ رہا ہوں سبسکرائب ضرور کر لیجئے وہ سے اندر وقت کہتے ہیں کہ آپ ہندو مسلم کے بات کرتے ہیں وہاں ہندو مسلم کے بات کہاں ہو رہی ہے انصاف کی اور سچائی کی بات ہو رہی ہے کوئی ہندو مسلم کے بات میں نہیں کرتا ہوں کسی ہندو کے کسی سکھ کے کسی حیسائی کے کسی کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے میں اس شخص کے اوپر ویڈیو مناتا ہوں آپ میرے چینل کو اچھی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں